برشکوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی پر کیا الزام ہے کیونکہ جاتی کی سیاست کا ذکر ہوا اور جاتی کی سیاست زوروں پر نظر آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی پہلے جس بات کا ذکر کر رہے سے ستیش پرکاش کی حملے تو ادھر سے بھی ہو رہے ہیں جب ادھر سے حملے ہوتے ہیں تو ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے سامنے والا اگر اٹیک کر دے تو وہ برا لگ جاتا ہے ایسا کیوں دیکھیں مددہ کیا ہے ہم یہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں وکیل صاحب آپ یہ بتائیے جنتہ کو مددہ کیا ہے مددہ یہ تھا کہ راجستان میں ایک دلت مائلہ کے ساتھ بلاتکار ہوا اس کی الیکشن کے قارن ف آئی آر تک نے لوج ہونے دی اور وہاں پہ کس کی سرکار ہے کانگریس کی سرکار ہے وہ کس کے سمرتن سے چل رہی ہے وہ میعواتی جی کے سمرتن سے چل رہی ہے اور میعواتی اپنے آپ کو دلیتوں کا مسیحہ کہتی ہے ان کے نام پہ راجنیتی کرتی ہے اگرواد صاحب حقیقت تو یہی ہے کہ اگر چناو نہیں چل رہے ہوتے اس معاملے کا چناو میں فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں آپ کرتے ہیں وکیل صاحب سنیے اگر چناو نہیں ہوتے تو آپ اس مددے کو اٹھاتے کیا سیدھا سوال یہاں تو جب آئے گا تب پوچھے پہلے آج کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے نہیں آپ نے بھی تو اس مددے کے ذریعے چناو میں فائدہ نہیں ہی کوشش کی نا پردان منتری نے وکیل صاحب جنتہ یہاں پہ بیٹھے عدالت کے جد صاحب بیٹھے پردان منتری نے مایواتی جی سے کیا کہا کہ اس گھٹنا پہ آپ اپنا سمرتن واپس کیوں نہیں لے رہی لیں گے کی نہیں اب اس کا سیدھا جواب دے نہیں تو آپ کا مقصد انصاف دلانا تھا لڑکی کو یا پھر سرکار گرانا تھا مدی پردیش میں ہمارا مقصد مایواتی جی کو ایکسپوز کرنا ہے کہ دلیتوں کے نام پہ آپ راج نیتی کرتے ہیں ان کی چنتہ کر رہے ہوتے تو آپ راجستان میں سرکار گراتے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے وکیل صاحب جھج صاحب اس کا جواب مایواتی جی کے پاس یا بسپا کے پاس یا کانگریس کے پاس نہیں ہے اس کا جواب